مرحیم ایک سرکاری دارے کمانزیل اسامیوں پر مستقل بنیاد پر تائناتی گیریں پاکستانی شرط رکھنے والوں سے درخواستیں مطلوب ہیں مقرر میار پر پورے اترنے والے امیدوار صرف مجاوزہ فارم اپنے کوالف درزیل درج کریں اور ہمرا دو عدد جوابی لفافہ بنام ایڈمن آفیسر 305 سپیرز ڈیپو ای ایم ای راشد منحاس روڈ کراچی کو اشتہار کی اشتہات کے بعد پندرہ دن کے اندر ارسال کریں منظور شدہ ادارے سے اضافی تعلیم اور طلقہ تجربہ رکھنے والے امیدواروں کو ترجیح دی جائے گی مطلوبہ تعلیمی قابلیت تجربہ اور علاقہ ہی صوبائی کورٹہ کی تفصیل مجزل ہے اسامیوں کے لئے عمر کی حد جو 18 تا 30 سال ہے تو اس میں پہلی جو ویکنسی انہوں نے ایناؤسٹ کی ہے وہ ہے ایچ ایس ایم ٹین سی ایس بی پی ایس ٹین ون ہے اور میریٹ پہ ہے انٹرمیڈیٹ ٹریڈ سے مطلقہ کام ممارت رکھتا ہو اپنے ٹریڈ سے مطلق اچھا کام کرنے کا تجربہ رکھتا ہو اپنے ٹریڈ سے مطلق عملی کام جانتا ہو اور اس کے سلاوہ جو ہے دوسری لڈی سی ہے چار سیٹس ہیں پنجاب تین کے پی کے ایک میٹرک ٹائپنگ سپیڈ جو ہے تین الفاظ فیمنٹ سرویس کے دوران تین ہفتے کا بنیادی انفارمیشن ٹکنالجی تربیتی کورس کا کرنا لازمی ہوگا اور اس کے ساتھ جو ہے ایم ایس آئی ٹی بی ایس آئی ٹی کمپیوٹر ایم بی ای ایم کام مارا کمپیوٹر اور ایم ایس آفیس میں مارت رکھنے والے افراد کو ترجیح دی جائے گی اور تیسرا جو ہے ایچ ایس ٹو بی ایم اے وییکل بی پی ایس سکس ایک اور جو میرٹ پہ ہے میٹرک سائنس ہونا چاہیے ٹریڈ سے متعلقہ کام میں مارت رکھتا ہو تین سالہ آٹو موبائل اور پانچ سالہ تجربہ رکھنے والے کو ترجیح دی جائے گی چھوٹی بڑی گاڑیوں کی مرمت کا کام جنتا ہو اور سٹور مین ہے چوتھا نو سیٹس ہیں لوکل سندھ میٹرک یا آرمی کے کسی دارے سے سیٹکیٹ کا عامل ہو اضافی تعلیم قابلیت اور سٹور میں کام کرنے کا تجربہ رکھنے والوں کو ترجیح دی جائے گی سپروائزر بی پی ایس فائف لوکل سندھ کا ہونا چاہیے کسی نیم یا کسی سرکاری یا نیم سرکاری دارے میں سپروائزری کا دو سالہ تجربہ اور نیز آرم فوسے سے ریٹائر جو ہے ان لوگوں کو ترجیح دی جائے گی اور یو ایس ایم بی پی ایس ون ایک لوکل سندھ کا ہونا چاہیے پرائمری پاس اور ٹیکنیکل کام جاننے والے کو ترجیح دی جائے گی امیدوار اپنی درخواستے بمائے تعلیمی اثنات نمیسائل تجربہ کے سیڈفیکیٹ کومیشن آتی کارٹ کی تصدیق شدہ نکول دو ادھ پاسپورٹ سائز آلیت تصاویر کے ساتھ اشتیار آزا کی اشاہت کے پندرہ دن کے اندر لسال کریں خواتین معذور اور اقلیتی اقلیت کوٹا سسٹم کے مطابق درتی کیا جائے گا معذور افراد مجاز میڈیکل بورڈ سے تصدیق شدہ سیڈفیکیٹ اور اثنات درخواست کے ساتھ منسلک کریں سرکاری دارے میں کام کرنے والے افراد اپنے محکمے کے تواصل سے درخواستیں ارسال کریں دور درخواست میں اپنا موبائل نمبر تحریر کریں نامکمل اور مقرر تاریخ کے بعد وہ اصول ہونے والے درخواستوں پر غور نہیں کیا جائے گا بی پی ایس ون تا چار کے علاوہ تمام درخواستوں کے لئے تین سو روپے کا پوسٹل ایڈریس بنام کمانڈنٹ تری زیرو سپروائزری ڈیپو ای ایم آئی لازمی ارسال کریں امیدوار جن کی عمر اشاہت کے پنگرہ دن تک اٹھار سے تیس سال تک ہے درخواست دے سکتے ہیں سندھ دائی بلوجستان آزاد کشمیر گلگل بہدستان بودست برادری اور قبائل کے لئے تین سال کی رہائت ہوگی محضور افراد کے لئے دس سال وزیراعظم امدادی پیکج کے تحت برتی ہونے والے امیدواروں کے لئے پانچ سال ہیٹائر فوجری آزاد کے لئے پندرہ سال آخری تاریخ کے زیادہ زیادہ عمر پینتالیس سال اور جو اس کے ساتھ پانچوے نمبر پہنے ہو جو پانچ آزر سروس ملازمین یا ایسے کانٹریک ملازمین جن کا کانٹریک مسلسل دو سال کا ہو ان کے لئے عمر کی بالائی حد میں دس سال زیادہ زیادہ عمر پچپن سال تک کی رہائت دی جائے گی درخواستہ دار ٹیسٹ اور انٹریو کے وقت اصل اصنات لازمی پیش کرے گا ٹیسٹ اور انٹریو کے آنے والے امیدواروں کو ٹی ای ڈی اے نہیں دیا جائے گا نیچے انہوں نے اپنا ایٹریس دیا ہے کمانڈرٹ تھری زیرو سپرائزری ڈی پو ای 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 راشد منحاس روڈ کراچی ربلہ نمبر 021 ڈبل نین 2075